نیچے پتھراؤ ہوتا رہا اور اوپر عمران خان تقریر کرتے رہے قرطلین شرازی کی مطابق پاکستان دیریک انصاف کے چیرمین عمران خان نے ہفتے کو ایک بار پھر جلسے کا بقام پریڈی راؤنڈی چنا جاؤں انہوں نے پہلی بار امریکہ کے سفیر کا مبینہ سازشی خط لائے رہا تھا مگر اس بار جو بد انتظامی دیکھنے میں آئی وہ شاید اسے قبل نہ تھی مقام وہی تھا تقریر میں بھی امریکہ کا ذکر رہا لیکن پنڈال میں لوگوں کو اتعداد دیکھنے کو نہیں ملی جو روان سال مارچ کے مہینے میں اسی مقام پر نظر آئی تھی پیو ٹی آئی چیرمین عمران خان خود ریلی کی قیادت کرتے ہوئے جلسہ گاہ پہنچے تو پنڈال میں موجود کارکنان نے نعرے لگایا جبکہ کئی کارکنان پارٹی بیانے کے ساتھ مطابق نیوٹرل نیوٹرل کہتے دکھائی دیئے سات بجے کے قریب باقی رہنما بھی پہنچنا شروع ہوگا اور سینیٹر فیصل جاوید نے سٹیج سیکیٹری کے فرائض سنبھال لیے جب جلسے کا سما بننے لگا تو ہم نے خواتین کی انکلوئیر کا روح کیا جہاں کئی خواتین اور بچوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جس میں ایک پر لکھا تھا خان آفیا کو قبل آو گے سٹروک سپورٹرز نے ایک ہاتھ میں بینرز تھام رکھے تھے جبکہ دوسرے میں پیو ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے نظر آئے فیملی انکلوئیر میں کئی فیملیز بھی موجود تھیں ان میں کچھ سابق فوجی افسران بھی اپنی فیملیز کے ساتھ آئے ہوئے تھے جن کا کہنا تھا عمران خان اس دور کی ضرورت ہے اس کے علاوہ اور کوئی رہنما اس ملک کو چلا نہیں سکتا وہی موجود ایک صاحب نے کہا اس ملک میں سب کسی نہ کسی کی مدد سے آتے ہیں پچھلے دو الیکشن بھی ان کی مدد سے ہوئے لیکن مدد سے اچھے لوگ لانے چاہیے سب کو پتا ہے اقتدار میں خود سے نہیں آسکتے اقتدار ملایا جاتا ہے اسی انکلوئیر میں ایک لڑکی نے نیوٹرل انکل آپ کب سے ان چوروں وداروں کے ساتھ مل گئے کہ بینر اٹھا رکھا تھا جب ان سے اس جملے کا مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا یہ وہی چیز ہے جس کا ذکر عمران خان کرتے ہیں مزید قریدنے پر انہوں نے کہا کہ وہ اس بات کی تفصیل خود بیان نہیں کرنا چاہتی تاہم بار بار اسرار کرنے پر انہوں نے کہا کہ وہ اس کا مطلب نہیں بتا سکتی کیونکہ بلیک ویگو والے لے جائیں گے لان خان نے لوگوں کو باگی شہروں سے جلسے میں شرکت ہی کال نہیں دی تھی بلکہ اپنے اپنے شہروں میں تقریر سننے کی ادایت کی تھی لیکن پندال میں خیبر پخت انخواہ کے کارکنان کی بڑی تعداد نظر آئی لکی مروت اور دیر سے لوگ ان کی بہت بڑی تعداد جلسے میں پہنچی تھی ان سے پوچھنے پر بتایا گیا کہ مقامی رہنماؤں نے انہیں جلسے میں شرکت کا کہا تھا پی ٹی آئی رہنماؤں کی بات کریں تو بابر ایوان ہوں یہ شیخ رشید تقریباً سب ہی ان اسٹیبلشمنٹ اور اداروں کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے امریکہ مخارف بیانیہ دور آیا شریعہ رفریدی نے کیا نیوٹرل نیوٹرل ہے تو شیخ رشید نے پرانے دوستوں سے دوستی چھوڑ دیا و عمران خان سے دوستی ہے کا بیان دیا جلسے میں بھگدر صحافیوں سے بدتمیزی جلسے کا مقام تو وہی تھا جہاں اسے قبل بھی عمران خان نے جلسہ کیا لیکن اس وقت نہ بدنظمی نہیں ہوئی نہ کوئی مشتبہ شخص گرفتار ہوا اور نہ بھگدر مچی لیکن اپتے کے روز پندال مشہدی بدنظمی بھی ہوئی میڈیا کنٹینرز پتھر بھی برسائے اور صحافیوں کے ساتھ بدتمیزی بھی کی گئی بدنظمی اتنی تھی کہ صحافی میڈیا کنٹینر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے صحافیوں نے پارٹی رہنما لینواز ایوان سے شکایت کی تو انہوں نے معذرت کرنے کے وجہے کہا کیا کریں خان صاحب کے جلسے میں لوگ ہی اتنے آتے ہیں کیسے روکیں ایٹی آئی کے جلسے میں بدنظمی اس وقت شروع ہوئی جب رہنماوں کی تکاریر کے دوران کارکنان بیریرز دوڑ کر خواتین کلوئیر میں داخل ہوئے جس کے باعث بھگدر مچ گئی اور بعض کارکنان میڈیا کے لیے مختص کیے گئے کنٹینرز پر چڑھ گئے کنٹینر مزید بوجھ سے ہلنا شروع ہو گیا اور نیچے کھڑے افراد نے ان پر پتھراؤ شروع کر دیا شدید بدنظمی کے باعث پولیس کو کارکنان پر لاتھیوں کا استعمال بھی کرنا پڑا اس دوران صحافی بہت مشکل سے کنٹینر سے نیچے اترے اس تمام بدنظمی کے دوران پارٹی طرح نے بجتے رہا اور رہنما کارکنان کا لہوگر مانے میں مصروف نظر آئے کچھ دیر بعد عمران خان کی تقریر شروع ہوئی تو لوگ اس مرتبہ عمران خان کے کنٹینر پر چڑھنے لگے جب کنٹینر کی پچھلی جانب لگی سیڑیاں بھی لوگوں سے بھر گئیں تو پولیس دوبارہ سے انہیں منتشر کرنے لگی لیکن اس مرتبہ لوگ سیڑیوں سے اترنے کے بجائے وہیں کھڑے رہے اور نیچے کھڑے لوگوں نے پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا لوگوں کو اٹھانے کے دوران ایک پولیس افسر بھی کنٹینر سے نیچے گرے اور ان کی ٹانگ ٹور گئی ہماری ٹیم نے اس واقعے کو ریکارڈ کرنے کے لیے فون نکالا تو کچھ افراد نے ہم سے سوال کیا آپ جیو سے تو نہیں ہیں جس کا جواب ہم نے دیا ہم جیو سے ہوں اے آر وائے سے ہوں یا بول نیو سے ہمارا کام ریپورٹ کرنا ہے اس دوران دیگر کے افراد بھی ہمارے گید اکٹھے ہونا شروع ہوگا اور وہی سوال کرنے لگے جس فرد نے سب سے پہلے ہم سے سوال پوچھا تھا اس نے کہا نہیں اگر جیو سے ہوں تو بہت مسئلہ ہے فرد نے اپنا تاروخ پی ٹی آئی کی سیکیورٹی ٹیم کے رکن کے طور پر کروایا ایک طرف عمران خان کی تقریر کے دوران عوام رد عمل دیتی رہی جبکہ دوسری جانب کا یہ افراد پنڈال چھوڑ کر نکلنا شروع ہو گئے عمران خان کی جاریانہ انداز جاری تقریر پر پنڈال میں وجود سپورٹرز بھی کافی جذباتی ہوتے نظر آئے ایک عمر رسیدہ خاتون نے کہا عمران خان کے نکالے جانے کے بعد سے انہیں کوئی اچھا نہیں سمجھتا یہ بھی غدار ہیں تقریر ختم ہونے کے بعد جب لوگ جلسہ گاہ سے نکلنا شروع ہوئے تو ان میں اپنا بازو سہلاتی ایک خاتون بھی تھی وجہ پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں بغدر کے دوران چوٹ آئیے انہوں نے کہا لیچے پتھراؤں ہوتا رہا اور اون پر عمران خان تقریر کرتے اور اس کے ساتھ ہی وہ جلسہ گاہ سے باہر چلی گئے روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں